اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وحیل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ آمین یا رب العالمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزاداران امام مظلوم امام زوانہ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ پر جہو کا ایک ارشاد ہے آپ یہ فرماتے ہیں تمام آزاداران امام حسین سے مخاطب ہو کر کہ یہ نہ سمجھو کہ مجلس میں تم خود آئے ہو امام کا ارشاد یاد رکھئے گا جلوس میں ہیں آپ یا مجلس میں ہیں ہمارا اور آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم مجلس میں خود آئے ہو بلکہ جس علاقے میں بھی جہاں بھی کوئی ہمارے جلد کی مجلس برپا کرتا ہے تو ہم اس علاقے کے گھر گھر جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں چلو ہمارے جلد کی مجلس سے اتنا کہہ دینا آپ کے لئے کافی ہے کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس امام نے آپ کو بلایا ہے کہ ہمارے جلد کی مجلس میں آؤ وہ امام ہمارے ہی درمیان یہی کہیں موجود اپنے جلد کے تمام آزاداروں کو دیکھ رہا ہے اور خود امام فرماتے ہیں کہ جب تم لوگ آ جاتے ہیں اور ذاکر جب مسائب پڑھنے پر آمادہ ہوتا ہے لوگ رونے پر آمادہ ہوتے ہیں تو میری جلدہ آ جاتی ہے اور شریک مجلس ایک ایک کا نام لے لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زہرہ کے دعاوں کے حامل ہوتے ہیں یہ وہ بی بی ہے یہاں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اس کے بعد مسائب کی طرف آؤں گا کہ ہمارے یہاں کسی کے گھر کوئی میت ہو جائے لوگ جاتے ہیں اس کے گھر پہ جا کے پرسہ دیتے ہیں جب بھی کوئی سنتا ہے گھر آتا ہے پرسہ دیتا ہے پوری دنیا کا دستور یہی ہے جہاں بھی کوئی مر گیا لوگ اس کے عیزہ کو پرسہ دینے اس کے گھر جاتے ہیں یہ غریب حسین کی ماں ہے جو اپنے لان کا پرسہ لینے آپ کے گھر آتی ہے آزاداروں اس مظلوم امام کی شہادت اور شہادت کے بعد اہلِ حرم پر پڑھنے والی مصیبتیں چنانچہ ایک کلیا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نمائندہ دنیا میں اپنے ذمہ داری کا آگاز کرتا ہے تیب تیدہ ہی میں اسے صحیفہ ملتا ہے رسول اللہ علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آپ کی وفات ہوئی مولاِ کائنات کی امامت کا آگاز ہوا تو مولاِ کائنات کو صحیفہ ملا کہ پوری حیات میں جو کچھ بھی عمر سامنے آنے والے تھے سب صحیفے میں درش تھے علی نے صفحات پڑھتے تو ایک ایک چیز سامنے نظر آئی جب علی اوراک پلٹ رہے تھے تو کسی صفحے پہ لکھا تھا دروازہ جلے گا کسی صفحے پہ تھا کہ زہرہ کا پہلو شکستہ ہوگا کسی صفحے پہ تھا کہ بطنِ اقدس میں محسن شہید ہو جائیں گے علی کا دورِ امامت تمام ہوا حسنِ مشتوہ کی امامت کا آگاز ہوا امام کو صحیفہ ملا امام نے اپنا صحیفہ کھولا اور اپنی دس سال کی امامت کے پورے حالات دیکھے امامِ حسین کی امامت کا آگاز ہوا آپ نے اپنی امامت کا صحیفہ دیکھا اور اس کے بعد اسی لحاظ سے تمام حالے ساتھ گزرے جیسا صحیفہ ہمارے چوتھے امام کو ملا ہے ایسا صحیفہ کسی کو نہیں ملا ہے اس لیے کہ ہمارے اس امام کی امامت کا آگاز ایسے وقت میں ہوا ہے جہاں امام کی امامت کا آگاز تھا پہلا صحیفہ دیکھا تو گھر بھر کی لاشیں نظر آئیں دوسرے صحیفہ پر نظر گئی جلتے ہوئے خیام نظر آئے تیسرے صحیفہ کو دیکھا تو ماں بہنوں کو سر پر رہنا پایا تماشے کھانے والی بہن کو دیکھا امام سجاد کے صحیفہ کے ایک ورق پر ایسے ایسے مسئیبت دل تھی کہ امام نے مسئیبت کو تو دیکھا مگر شکر کے سجدے میں پیشانی رکھ کے پوری رات گزار دی کس عالم میں امامت نے اپنے امام نے امامت کے ذمہ داری سبھالی ایک طرف باپ کے گلے پہ خنجر چلا دوسری طرف سجاد نے اپنی امامت سبھالی اور امامت کے سبھالتے پہلا مسئلہ جو امام سجاد کے سامنے آیا کسی جوان کے سامنے کسی بزرگ کے سامنے کبھی زندگی میں ایسی بات نہ آئی ہوگی جو امام سجاد کے سامنے آئی جہاں ذمہ داری امامت سبھالی پہلا سوال امام سے یہ ہوا کہ سجاد بیٹا خیووں میں آگ لگی ہے ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں بتاؤ جل کے مر جائے یا باہر نکلے ایسے عالم میں ہمارے بیمار امام نے سمیداری امامت سبھالی اور یہ کہتے ہوئے اٹھے پوپی اممہ جان کا بچانا واجب ہے خیموں سے باہر نکل جائیں جلتے خیموں سے بیویاں نکلیں زینک پشت پر بیمار بھتکیجے کو اٹھا کے لے آئیں جلتی ریٹی پر امام سجاد بیٹھے نظر اٹھا کے ایک طرف دیکھا تو کہیں چچا کہیں بھائی کی لاش ہے کہیں دوسرے بھائی کی لاش ہے کہیں کسی اور بھائی کی لاش ہے لاشوں کا بازار نظر آیا دوسری طرف دیکھا پوپی سر برہنا نظر آئی بہن سر برہنا نظر آئی ماں سر برہنا نظر آئی ایک طرف سے سب کو سر برہنا دیکھا ان منزلوں سے امام سجاد گزرے گیارہ محرم کا دن آیا جس دن ایک طرف تو یہ منظر تھا کہ نجس لاشے دپن ہو رہے تھے مگر امام کی نظروں کے سامنے باپ کا بے گورو کفر لاشا پڑا ہوا تھا اور امام مظلوم اسے دپن کرنے کیلئے اٹھ نہیں سکتے تھے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈالی گئیں پیروں میں بیڑیاں پڑھائی گئیں کمر میں لنگر ڈالا گیا گلے میں توک ڈالا گیا آپ سنتے تو ہیں مگر ایک بات کہتا چلو آپ سے یہ گلے کا توک جانتے کیا ہے کبھی لکڑی کاٹنے والا آرہ دیکھا ہے جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے سجاد کے گلے میں جو توک پڑا تھا نا ایسے کاٹے بنے تھے جب میں توک ڈالا گیا توک ڈالنے کے بعد عالم یہ تھا کہ توک گردن سے لے کے سینے تک چوبا ہوا رہتا تھا اور ظالم ظلم یہ کرتی تھے کہ سجاد کہیں بیٹھتے تھے ظالم توق کو پکڑ کے ہلا دیا کرتے تھے امام طلب جایا کرتے تھے لنگر لنگر جانتے ہو کسے کہتے ہیں لنگر کمر میں کوئی باد ہی جانے والی زنجیر نہیں ہے بلکہ لنگر وہ ہے کہ کمر میں ایک ایسی زنجیر باد ہی گئی جس سے ملا کر کے ایک موٹی زنجیر جس سے بڑے جانور کو باہلا جاتا ہے ایسی بڑی زنجیر جس میں وزنی لوہا بان کے زمین پر رکھ دیا گئے ہمارا امام چلا ہے کربلا سے لنگر کھیجتا ہوا چلا ہے دوسری چیز ننگے پیر کربلا کے زمین سے چلائے گئے اور اگر کسی نے کربلا مولا کی زیارت کی ہے تو میں اسے بتاتا چلو ذرا سا متوجہ ہو جائے تو اپنے امام کے ذرا اس مسیبت کو سمجھ لیں کہ امام سجاد پر کیا مسیبت تھی آج بھی وہ چیز آپ کو کربلا سے کوفہ بلکہ پورے ایراک میں نظر آئے گی وہ چیز کیا ہے اگر آپ سلک کے راستے سے جا رہے ہیں تو دونوں کنارے ہری ہری گھاس نظر آتی کبھی اگر جانا ہو تو موقع ملے کہیں درمیان میں رکے تو ذرا سلک بس سے اتر کے سلک کے کنارے جاں کے اس گھاس کو دیکھ لو روتے روتے بے ہوش ہو جاؤ گے خالے اپنے امام کو یاد کرو کہ تلک کرو گے اس لیے کہ میں نے خود جب پہلی مرتبہ گیا تھا زیارت کے لیے اور یہ منظر دیکھے ہماری بس رکی اتر کے انہی گھاس کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا جب گھاس کو ہاتھ لگایا اس میں پتیاں نہیں صرف کانٹے ہوتے پتیاں نہیں صرف کانٹے ہوتے ہیں سوئی کے جیسے باری کانٹے ہوتے ہیں میں نے احراق والوں سے پوچھا یہ گھاس کب سے ہوتی ہے سب نے ایک ہی جواب دیا ہمیشہ سے یہ گھاس ہوتی چلی آئی ہے ذرا سوچو کربلا سے امام ننگے پیر انہی کانٹوں پہ قدم رکھتے ہوئے کوپا کی طرف چلے عالم یہ تھا امام سجاد کے چملہ بہت ترپاتا ہے جب مدینہ میں آکے امام احوال سفر بیان کرتے تھے تو امام کبھی رو کے کہتے تھے مجھے میری بہن سکینہ نے بہت رولایا ہے مجھے میری بہن سکینہ نے بہت رولایا ہے جب راڑی پوچھتا تھا مولا اسی کیا بات تھی تو امام کہتے تھے کہ میری تمام پھپیوں کے میری ماں کے میری بہنوں کے بازو بدھے ہوئے تھے ایک میری بہن سکینہ تھی ایک میری بہن سکینہ تھی کہ دربار میں داخلے میں گلے میں رسی بادی گئی تھی مگر سفر کے درمیان اگر کسی کے ہاتھ کھلے تھے تو میری نننی بہن سکینہ تھی جب کہیں کسی منظر میں کافلہ رکھتا تھا تو میری بہن میرے پاس آکے بیٹھتی تھی میرے پیر کے چھالوں کو سہلایا کرتی تھی اور کہتی تھی بھائیہ یہ ظالم کتنے سنگدل ہیں جو ذرا سبھی درست نہیں کھاتے جزاکم ربکم جزاک اللہ خیر الجزا خدا کسی غم میں نرولا اسوائے غم مظلوم کرولا کے ازادارو اس بیمار امام کی مصیبت کیا بیان کی جا سکتی ہے جس بیمار امام نے کربلا سے شام تک ایسے ایسے مراحل دیکھے ہیں ایسے ایسی منزلوں سے گزرا ہے ہمارا امام کہ جہاں سے گزرنے والا کوئی شخص زندگی بھر کبھی ہوش میں نہیں رہ سکتا ایسے منازل سے امام سجاد گزارے گئے ہیں خود مولا کا ایک کول ہے مولا یہ کہتے نظر آئے کہ شام کے بازار سے ہمیں ایسے گزارا گیا ہے جیسے کوئی غلام جس کا کوئی مالک نہ ہو کوئی ادھر کھیچ رہا ہو کوئی ادھر کھیچ رہا ہو کوئی اس طرف لے جا رہا ہو اس عالم میں گزارا گیا ہے اور اگر چملے سن سکو تو سنو شام کے بازار میں ایک بازار نہیں ہے ہاں صرف ایک بازار بچا جام زیارت کرنے جاتے ہیں شام کے شہر کے باہر روک کر کے سات بازاروں سے الگ الگ گزارا گیا ہے سات بازاروں سے ہمارا امام گزرا ہے سب کے تفصیل تو نہیں بیان کر سکوں گا مگر دو ایک بازار کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں ایک بازار سے خاص طور سے ایسے بازاروں سے گزارا گیا ہے جنہیں بازار میں اہلِ بیت کے دشمن رہتے تھے ایک بازار سے گزارا گیا یہ بازار وہ ہے جس میں یہودی اور عیسائی آباد تھے جب اس بازار سے کافلے کو گزارا ہے منارین ندہ کر رہا تھا یہ علی کی بیٹیا ہے یہ علی کے اہلِ حرم ہے یہودی حسد میں کھڑے عیسائی کھڑے تھے عالم یہ تھا کچھ جنابِ زیند کا بیان کہ ہمیں جب اس بازار سے گزارا گیا لوگ ہم پہ پتھر برسا رہے تھے جلتی ہوئی آگ ہم پہ ڈالی جا رہی تھی کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا اس عالم سے گزارے گئے اس کے بعد ایک بازار اور ہے جسے یاد کر کے ہمارا امام بہت روتا تھا میں اشاروں میں گزر جاؤں گا اس کی تفصیل بیان کر پانا میرے بس کی بات نہیں ہے امام کہتے ہیں ایسے بازار سے گزارا گیا جس بازار میں غلام اور کنیز بیچے جا دیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پڑ سکتا خدا کی قسم اس سے زیادہ نہیں پڑ سکتا بس ایک ہی جملہ کہوں گا اہلِ حرم اس بازار سے گزرے جتنی بھی نگاہ اٹھتی تھی ہمارا امام شر سے سر جھکا لیتا تھا ہر نظر اٹھتی تھی شاہزادیوں کی طرف بالوں سے چہرہ چھپائے ایک ایک بی بی آگے پڑھتی جا رہی اس لئے امام نے کہا ہے شام 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 بازار شام دربار شام زندان شام ازاداروں امام سجاد جن منازل سے گزرے ہیں بس ایک آخری منزل تک لے کے آؤں گا آپ کے سامنے میں شمی ہے شمی برامت ہوگی امام کا بستر آئے گا حد کلی بیڑی آئے گی آپ دیکھیں گے تو صرف دیکھنے کی چیز نہیں ہے اگر تصور کر سکونا تو بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھ لو شاید ہمیشہ روتے رہو گے ابھی جو زنجیر آئے گی رات کا وقت ہے تھنڈی ہوگی رات کا وقت ہے تھنڈی ہوگی مگر کربلا سے پوفا اور پوفا سے شام کے سفر میں بار بار یہ موقع آیا ہے کہ جناب زینب بیڑیوں کو لے کے سجاد کے گرد بیٹھتی تھی اور بیٹھ کر کے سر جھکا کر کے کہتی تھی بیڑیوں رو آسو ٹکاؤ تاکہ اس درہ سے زنجیر ٹھنڈی ہو جائے یہ زنجیر اتنی گرم زنجیر تھی اور اس گرم زنجیر نے حالت یہ بنا دی تھی کہ امام سجاد جب یزید کے دروار میں دوبارہ آئے جب رہائی کے لیے بلایا گیا تھا حدداد بلایا گیا تھا حدکڑی کار دے بیڑی کار دے حدداد آیا امام سجاد کے پاس پہنچا ایک مرتوہ حدکڑیوں کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد چھوار کے پیچھے ہٹ جاتا ہے رونے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تو حدکڑی کارنے آیا ہے رو کیوں رہا ہے تو کہتا ہے زندگی میری گزر گئی حدکڑی بیڑی کارتے ہوئے ایسی حدکڑی بیڑی میں نے کبھی نہیں کارتی ہے جیسی آج میری نظروں کے سامنے آئی ہے کیسے کارٹوں اس لیے کی ہدکڑیا ہٹیوں میں پیوست ہو گئی ہے بیڑیا ہٹیوں میں پیوست ہو گئی ہے کیسے اسے کارٹوں ہٹیوں کے کٹ جانے کا غم ہے جرہ ہٹیاں نہ کٹ جائے ہمارا امام اسی عالم میں چلا ہے ازاداروں اسی عالم میں چلا ہے کیسے ان زنجیروں کو اٹھا کر کے چلا بس آخری منزل آپ کے سماعات کے سامنے تمام شبیحیں لائی جا رہی ہیں آپ زیارت کے لیے آمادہ ہو جائے بس آواز سنتے رہیے گا نظر آنے والی شبیحوں پر رکھیے گا اس بیمار اور بیکس کی یہ شبیح ہے اس کا تابود برامد نہیں ہوتا اس کا جنازہ نہیں لایا جاتا امام کی مسئیبتیں یہ ہیں زنجیر پہ نظر پڑ جائے توق پہ نظر پڑ جائے ہکڑی اور بیڑی پہ نظر پڑ جائے تو بس اتنا سوچنا آج اگر اتنے دنوں کے بعد ہمارا یہ عالم ہے تو ہمارا پاچوہ امام جو دیکھ رہا تھا کہ بابا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا بابا کے پیروں میں بیڑیا وہ امام کیسے برداشت کرتا تھا ترب کے روتے تھے امام باکر اور جب گسل دینے بیٹھے تھے یہی زخم دیکھ کے رو رہے تھے ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا واہ حسینہ سنجان ہے سنجان ہے سنجان ہے سنجان سنبازہ سر کا من سنظر یاد آیا ہر کام میرے مولان کو سجادت سنبازہ سر کا من سنظر یاد آیا جب جب دیکھا مولان میرے بی بی زینب کی رضاں کو جب آئے مسلے پر مولا بس کون کے آنسو رونے لگے سادات کی غربت یاد آئے عشقوں سے دامن دھونے لگے یاد آئے رسن بستا بازو جب اٹھے ہاتھ دعا کو سچا ہے سچا ہے سچا ہے سچا ہے ہر کم سنزر یاد آئے ہر کم سنزر یاد آئے ہر کم میری پہنے سکو ہر کم سنزر یاد آئے ہر کم سنزر یاد آئے